پتہ چلا رسول کا صحابی ہم سے عقیدے میں افضل عمل میں افضل معاف کرنا یہ سنی کا عقیدہ ہے دیوبندی کا نہیں یہ سنی کا عقیدہ ہے کسی دیوبندی کا نہیں اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ میں بانیدار علوم دیوبند مولانا قاسم ننوپی ساتھ کی کتاب تخزیر الناس موجود ہے اس میں جناب بلکل واضح لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے افضل اور ممتاز ہوتے ہیں تو قلوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں عمل رہا تو اس میں وضائر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں اور بعض اور بعض امتی نبی سے پڑ جاتے ہیں استفراللہ کبھی بھی کوئی امتی نبی سے پڑ ہم تو یہ کہتے ہیں نا سنا نبی تو نبی ہے اور رسول کے صحابی کے برابر بھی دونی ہو سکتا ہے اور رسالت کا نعرہ مرتاد پہ ہی لگاتا ہے قادر رایپوری صاحب جو بنجیوں کے اقادرین میں سے ہیں توجہائی دیں کہ پورے پورے کس ہیں عربہ یا سلاسہ میں ہمیں یہ تفتر موجود ہیں ان کی کسی اٹھانی ہیں فضاری جونگی میں شرف اٹھانی صاحب اور مکو سوالے سے بہت ساری موجود ہیں یہ کسی اٹھانی موجود ہیں اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوئے ہیں کہ یہ کون ہیں جو بنجیوں کے کچھ ہم بولو یار اٹھانی مجھے بڑے بابا یہ بڑے بھول سے آپ نے سننا ہے چوارے میں ہیں کہ اوپر اوپر سے آتی کتاب کھانے کے اور اور دکھانے کے اور یہ ان کے آج کل کے لوگ خط میں نبوپت یود فارمیں بنا کر پھرتے ہیں مرزائیوں کو لگکار کر پھرتے ہیں یہ کتاب میں نے چھاپی مجلسِ نشریاتِ اسلام کارچی کیوں بندیوں کہہ رہے ہیں سننا درہا اے غور و سننا اس زمانے میں مرزا غلام امر کا جانی کے دعوے دعوے اور دعوے کا بڑا بلغولہ تھا پنجاب میں خاص پور پر مسلمانوں کی کم بستیاں اس چرچے اور تذکرے سے خالی تھی اس کا مطبع ہے اس کی گستاخی اور تغییاد ضائع ہو چھوئے تھے ان کی کتابیں اور رسائے مسلمانوں میں پڑھے جاتے تھے اور ان پر بیعت و مفتبو کا سلسلہ جانی رہتا تھا عدرت کے وطن کے قیلی بیتا ہے وہاں کے ایک آلے جو عدرت کے خاندانی و ظلموں کے شگر بھی تھے عقیم نور الدین مردہ صاحب کے خاص موطتین اور مومنین میں سے تھے اور ان کی نصرت اور اطاقت کے لئے مستقل طور پر قادیان میں سنون فزیر تھے مرزا صاحب کے اندلتا مقبول اور مستجاب و دعوات ہونے کا ان کے موطتین اور لرکہ حصر میں عام چل چاہتا ہے یعنی مرزا یہ کہتے تھے کہ ہمارا مرزا مستجاب و دعوات ہے اور اس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت نے مرزا کی تصنیفات میں محیم پڑا تھا حضرت نے کہ ان کو خدا کی طرف سے الہام ہوئے یعنی الہامہ تو بات دی کر لے کچھ ہی وہ کو اللہ دعائے کا اللہ کی شرکائے کا یعنی میں تیری حضور کو دن کروں گا سوا خود دعو کے تو تیرے شرکل دعووں کے بارے میں ہوگی حضرت نے مرزا کے اس کی الہام اور وعدہ کا حوالہ دے کر افضل گھر سے خط لکھا جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ سے کسی کی کسی طرح کی بھی شرکت نہیں نہیں میں توڑا مخالف نہیں اس لیے آپ میری ہدایت اور شرع صدر کے لیے دعا کریں اور وہاں سے مولی اپنی قریم شاہ کے ہاتھ پر لکھا ہوگا جواب ملا تمہارا خط پہنچا تمہارے لیے اوپ دعا کرائی گئی تم کبھی کبھی اس کی دیانی یا دیانی کرا دیا کرو حضرت فرماتے تھے کہ زمانے میں ایک پیسہ کا کارٹ تھا میں تھوڑے تھوڑے اوٹ پہ کے بعد ایک آڑ دعا کی دعاست کا دعا دیتا تھا میں افضل بار خط رکھتا تھا مرزا صاحب میرے لیے دعا کریں سمجھے توجہ ہو یہ ہیں مرزا حبدالقادر رائے پوری صاحب یہ ہیں جو منیوں کے اطابر مرزا الہام کے دعوے بھی کر رہا ہے مرزا نبوت کے دعوے بھی کر رہا ہے مرزا کے مریض اس کو نبی بنا کر پیش کر رہے ہیں اور یہ مولوی آپ دعوان صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں حضرت میرے لیے ایک بار نہیں روزگار بھئی ناس اب مجھے آپ کیا کہیں گے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دعوانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حلبے کھانے نہ کھانے ذکر کرنے نہ کرنے کا رول ہے آجائی دعوانیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں میرے رسول کی بیعتری کی بات ہیں یہ میرے پاس کتاب سراتِ مصطفی موجود ہے تفصیل کے لیے میرا مناظرہ آپ لوگ سوڑیاں دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے مناظرے کی سردی نہ دیکھ لیں آپ کو انہیں بارات کے حوالے سے ان کی شجل کا اندازہ ہو جائے گا لیکن یہ کتاب سراتِ مصطفی شاہ اسمائی ذریعی کی کتاب ہے اس میں یہ لکھتا ہے کہ نماز میں نبی کو خیال عجدے کے خیال سے بڑا ہے یہ ان کا بڑا ہے یہ جو آئے تھے نا سیسی پڑھنے کے لیے یہ ان کا بڑا ہے سب سے بڑا ہے اور اس واسطے نہ بڑھنے دے یہ کان کھول کے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں یہ اس لیے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے خطاوہ عشیدیا اس میں لکھا ہوئے نبی پاک کے ماباب نافر سے سب سے بڑا ہے اور اس عطاق خطاوہ عشیدیا میں لکھا ہوئے کہ جو شخص نبی پاک کے ساتھا کو گالی اندر وہ بھی سنیت سے خارج نہیں ہوتا سب سے بڑا ہے اور یہ میرے پاس کتاب تحبیت والایمان ہے اندر ونیوں کی اس کتاب میں لکھا ہوئے کہ نبی پاک کے مٹی میں مل گئے آئے ہیں اور اسی کتاب سے اندر لکھا ہے کہ نبی ہمارے آپس میں بڑے بھائی کی طرح اس کا بڑے بھائی جتنا عزب کرنا چاہیے اگر زیادہ عزب کیا تو مشرف ہو جائیں گے اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ نبی اس طرح بڑھا ہے جس طرح گاؤں کا جودری جو راجہ بڑھا ہوتا ہے اور معاذ اللہ اسی کتاب میں لکھا ہے استفداللہ اور کسی کتاب کے اندر لکھا ہے کسی کتاب کے اندر لکھا ہے واضح طور پر تو ہم بیسے نہیں ان کے عوالے سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اگر کچھ چاہے اس نے چانے سے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کے بقواس آتے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے یہ کتاب موجود ہے یہ اور سنو میلار کرنا نہ کرنا یہ بات کی باتیں ہیں کوئی اگر میلار کا جلسہ نہیں کرتا تو نہ کرے کوئی ضرور نہیں پڑھتا ہو نہ پڑھے ہوئے کوئی ذکر نہیں کرتا نہ کرے یہ تو مقدر نصیبانوں کے بان لیں لیکن ہمارا ان کے عوالیوں سے اختلاف ان کو فریاد کرے یہ کتابوں کے اختلاف ہے ان بقواس آت کے اختلاف ہے یہ کتاب ہے محمود رحسن سے عوالی کی الجوہد والمکل استغفراللہ سمہ استغفراللہ اس الجوہد والمکل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلط کام بکا ہے اور اسی طرح پیش شمارن کی کتابیں ہیں یہ کتاب میرے پاس انزوگتیوں کی بل 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 حیران اس میں لکھا ہے کہ محاذ اللہ میں نے نبی علیہ السلام کو مل سرا سے گردتے ہوئے دیکھا اور میں نے ان کو گردتے ہوئے پچھا لیا آپ ان میں سکھو جائی کہ رامی کردو میں اینی بوڈی کوئی آگی ہوگی ایک بھی جو چاہتا ہے فیمس کے ساتھ کو پڑنا چاہتا ہوں اپنی آن سے پلیز اپنی اگر پر کھڑو